دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہی ماندری کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیشن میں بہت کرپشن ہے تو آپ کو ہی اندوستان میں کسی بھی آجمی کی انفرمیشن کو بڑھا جی رہے ہوئے سب کو پتا ہے اور ہم مانتے ہیں باقی بچا یہ کہ آپ کو سرٹن پولیٹیشن یا بہت سارے پولیٹیشن یا سارے پولیٹیشن بری لگتے ہیں یا یہ سسٹم نہیں پسند ہے پارلیمنٹ کا جس میں دو ہاؤزز ہیں ایک جوڈیشنی کا الیکشنز کا سیمبلیز کا آپ کو یہ سسٹم نہیں اچھا لگتا آپ کہتے ہیں آپ پرائیم نیسٹر نہیں بننا چاہتے کیوں نہیں بننا چاہتے آپ کو اس سسٹم پہ بھروسہ نہیں اس اسٹرکچر پہ اس کانٹیٹیوشن پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو منی شنکر ایئر ساتھ پہ بھروسہ نہ ہو روی شنکر پہ ساتھ پہ بھروسہ نہ ہو آپ کو پورا رائیٹ ہے آپ نہ کریں ان پہ لیکن ہندوستان کے کانٹیٹیوشن پہ آپ رشواس رکھتے ہیں کی نہیں اور اگر رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ جو کہتے ہیں جنتہ فیصلہ کرے گی یہ جنتہ کیسے فیصلہ کرے گی سڑک پہ کرے گی تو پھر یہ پارلیمنٹ ریٹنڈنٹ ہے اسے بند کروا دینا چاہیے اس میں کچھ نوہل وغیرہ کھلوا دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ سسٹم کو اور انڈویجوز کو کنفیوز کرتے ہیں پہلے تو اس میں کلیر ہو جائیے دوسری یہ ہے کہ یہ بات دونوں نے کہی اپنے اپنے تریخے سے اور میں بالکل دونوں سے سرمت ہوں کہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ برا کیا ہے آپ یہ نہیں بتاتے کہ ہونا کیا چاہیے یہ سب ٹھیک ہے پنچائت ہو اور وہ دیسنٹریلائزیشن آف پاور ہو لیکن کہ آپ دنیا سے کیا رشتہ پنچائتوں کے درو کریں گے you need a central government you need a state government ضرورت ہے اس لیے میں ایک خواب ہے کومنسٹوں کا ایک خواب ہے سنگ پریوار کا ایک خواب ہے کانگرس کا آپ میں ان میں سے کسی سے اگری کریں نہیں کریں لیکن ان کے پاس ایک ویجن تو ہے we may disagree with that آپ کا ویجن کیا ہے ہمیں آج تک نہیں پتا چلا آپ نے صرف ہمیں یہ بتایا یہ پرا ہے وہ پرا you are like a journalist who is giving us information of telephone numbers سوال یہ ہے کہ ان telephone numbers سے کیا ہندوستان ٹھیک ہوگا کیا آپ کے پاس ideal انڈیا کا نقشہ کیا ہے جو ہندوستان کے constitution کے اندر ہے یا باہر ہے مجھے نہیں مالو سر آپ کے دو پرشن ہے پہلا پرشن ہے کی کیا جنتہ تے کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے دنیا بھر میں سر میں اب let me just complete دنیا بھر میں جتنی ڈیموکریسی ہیں دنیا بھر میں ہیں there is there are two concepts one is called referendum and initiative اور دوسرا ہے گرام سبھاوں کی ذریعہ میر کو اس میں تھوڑا سمیں لگے گا because it's an important question that he has asked so i'll need some time to explain یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ سوال پوچھے نہیں وہ تو ٹھیک ہے اب میں کیا کرو نو نے پریشنی ایسا پوچھا ہے ویجن کا پوچھا ہے تو سر پوری دنیا کے اندر جتنی ڈیموکریسی ہیں پانچ دیشوں کو چھوڑ کے ساری دنیا میں ریفرینڈم اور ریفرینڈم کا مطلب کی اگر سنسد کے اندر کوئی کانون پاریت ہوتا ہے and if you want that law to be amended then there is a procedure that the people can ask for the amendment of the law initiative کا مطلب ہوتا ہے کی اگر لوگ ایک نیا کانون جیسے جن لوگ پال بل ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے لوگ ایک نیا کانون ڈیمانڈ کرنا چاہے ہیں تو اس کانون کو جیسے سوچزلینڈ ہے سوچزلینڈ کے اندر اگر پچاس ہزار لوگ کانون کے اوپر سائن کر کے دیتے ہیں it has to be presented as a bill in the parliament اور اگر ایک لاکھ لوگ اگر سائن کر کے دیتے ہیں it has to be presented as a constitutional amendment مجھے پتا ہے آپ کا دوسرا question ہوگا سوچزلینڈ تو بہت بڑ چھوٹا دیش ہے ہم تو بہت بڑے دیش ہیں لیکن ہم بھی کئی سارے سوچزلینڈ کے بنے ہیں ہمارچل پردیش is equal into a سوچزلینڈ ڈیلی is equal into a سوچزلینڈ اتر پردیش میں بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوچزل so we can work it out دوسرا ہے سر گرام سبھا ہم جب political decentralization کی بات کرتے ہیں تو اس کو اتنا simplistic مت لیجی I think he can explain it much better جھارکھنڈ کے سکولوں کے بارے میں ہم نے ایک RTI application ڈالی پتا چلا کہ جھارکھنڈ کے اندر کئی سارے ایسے سرکاری سکول ہیں جس کے اندر 900 900 بچے ہیں ایک بھی teacher نہیں ہے ایک teacher اسنسکرٹ کا دسوں کلاسوں کو پڑھانے کے لیے وہ education minister کو لکھتے ہیں کہ teacher کی appointment کر دو education minister کو تو time ہی نہیں ہے teachers کی appointment کرنے کے لیے تو وہاں کے گاؤں کے لوگ مل کے کیوں نہیں آپس میں teachers کی appointment کر سکتے ہیں وہاں کے گاؤں کے لوگ مل کے کیوں نہیں اپنے dispensary کھول سکتے ہیں وہاں کے گاؤں کے لوگ مل کے کیوں نہیں اپنے نلکے لگا سکتے ہیں نلکے لگانے کے لیے planning commission کی ضرورت ہے کیا وہ گاؤں کے لوگ اپنی زندگی تو چلا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کے سارے ڈیسیشن گرام سب آ لے گی سینٹرل گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے تو جو چیزیں میرے گاؤں کے لیول پہ میرے محلے کے لیول پہ ہو سکتی ہیں میری اسی پرسنٹ پرابلم وہیں سول ہو جائیں گے اب فورن افیرز ہے سٹیٹ سیکیورٹی ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی ہے بینکنگ ہے یہ تو سینٹرل گورنمنٹ کی پاس رہے گئی وہ کریں گئی اور جو میرے گاؤں میں اور میرے محلے میں ڈیسیشن ہے وہ ڈیسیشن میں لوں تو موٹے موٹے طور پر یہ دو ہے ہم نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے آپ تک پہنچی نہیں ہوگی میں آپ کو وہ کتاب پہنچاتا ہوں کہ ہمارا اسی سمویدھان کے اندر دھانچہ ہے لیکن جو چیزیں بدلنی ہیں اس کو بدلنے سے ہمیں پرہیز کیوں آج کیا سپریم کورٹ کے اندر لوگ سپریم کورٹ کے اندر کیس کر پائے ایک ہیرنگ کے ڈیڑھ لاکھ روپیہ لیتا ہے وکیل تو کیا سپریم کورٹ کے اندر کیول امیر لوگ جا سکتے ہیں کیا سپریم کورٹ کیول امبانی بندوں کو کے کیس سالو کرنی کی پنچائت بن گئی ہے کیا گریب آدمی کب جاتا ہے گریب آدمی تب جا سکتا ہے جب کوئی وکیل فری میں کیس کر دے تو is justice available to me as a matter of charity in this country is it not my right ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کس کے لئے بنے ہیں کیا اس دیش کے لوگوں کے لئے بنے ہیں کیا امیر تو یہ question پوچھنے پڑیں گے ہم لوگوں